ہیلو فرینڈ سواغت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سرف بیگ لیا ہے اور اس طریقے کے سرف بیگ ہم سبی کے گھر میں موسلی ہوتے ہیں آٹا بیگ سرف بیگ رائز بیگ تو اس طریقے کے موسلی ہمارے پاس مل جاتے ہیں بیگز وغیرہ تو ہاں جب ہم نیکہ ہی یوز کر کے بہت اچھا اپنا ایک بیگ بنانے والے ہیں یہاں پر میں نے اس کو اوپن کر کے رکھ لیا ہے اور اب دیکھیں اس کی سائٹ سے چوڑائی بڑھانے کے لیے میں اس میں یہ جوائنٹ کر دوں گی دو پیسز تو یہاں پر دیکھیں میرا یہ پیس بڑا ہو گیا ہے اور اب میں آپ کو اس کی لمبائی بتاتی ہوں دیکھیں اس کی لمبائی جو ہے 16 انچ ہے اور جو اس کی چوڑائی ہے 26.5 انچ ہے ابھی ہم اپنے سرف بیگ میں کوئی کٹنگ نہیں کریں گے اور ایک ریکٹینگل پیس سے بنانے والے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پورانی بیڈ شیٹ لے لیا ہے اور بیڈ شیٹ لے کر اس کے اوپر میں سرف بیگ کو سیٹ کر کے رکھوں گی سیٹ کر کے رکھے چاروں طرف سے میں نے ایک ایک انچ ایک چھوڑا ہے تاکہ ہمیں بلکل بھی پرابلم نہ ہو سائٹ سے اور دیکھیں اس طریقے سے ایکسٹر لیتے ہوئے ہم کٹ کریں گے بعد میں جو بھی ایکسٹر ہم کٹ کر دیں گے لیکن ہمیں ہمیشہ ایکسٹر ہی لینا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو پین اپ کر لیا ہے اور اب دیکھیں یہاں پر میں چاروں طرف اس میں سلائے لگا کر اسے بلکل سیکیور کر دوں گی تاکہ سرف بیگ اس میں اٹیچ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر میں نے سلائے لگا لی ہے اور اب سائٹ سے جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہے میں اس کو کٹ کر دوں گی یہ ریکھیں یہاں سے ہم نے چاروں طرف سے کٹ کر دیا دوستو اب ہم یہاں پر ایک اور پرانے کپڑے کا یوز کریں گے تو دیکھیں چاہے تو آپ اس کو ایسے ہی رکھ کر اپنا بیگ بنا سکتے ہیں یا پھر اس میں آپ کوئی پرانا کپڑا بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کرتی کا ایک پرانا کپڑا لے لیا ہے اور اب دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایکسٹر لیا ہے چاروں طرف سے اور اب میں اس کو پین اپ کر دوں گی اور اگر آپ اس طریقے سے پین اپ کریں گے اور اس طریقے سے سلائے لگائیں گے جیسے میں بتا رہی ہوں تو بلکل بھی جھول نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں چاروں طرف سلائے لگانی ہے تو پہلے ہم نے دیکھیں اپنا مین فیبرک جوئنٹ کر دیا ہے سرف بیگ میں اور اس کے بعد ہم نے اپنا لائننگ اس میں سیٹ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جھول دونوں سائٹ بلکل بھی نہیں آتا اور کافی لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے رائز بیک آٹا بیک بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں سلائی کرنے میں اور بہت لوگ بولتے ہیں کہ جھول آجاتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو بلکل بھی جھول نہیں آئے گا دونوں سائٹ دیکھیں ہمارا بہت ہی اچھے سے فینش ہو گیا ہے سلائے لگ کر اور اب دیکھیں یہاں پر میں اس کو سائٹ میں رکھ دوں گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک اور بیڈ شیٹ کا تکڑا لے لیا ہے یہاں پر اس کی جو لمبائی ہے 8 انچ ہے اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ ہے 20 انچ اور یہاں پر میں اس کو ڈبل فولڈ کر کے یہاں پر کٹ کر دوں گی اور اسے ہم اپنے ہینڈل بنانے والے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے سینٹر سے دیکھیں اس کو کٹنگ کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے دو پیسز ہیں اور اب ہم اس کو ڈبل فولڈ کر کے ریڈی کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے میں ڈبل فولڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں سلائے لگاؤں گی اور دوسرے والا جو ہینڈل ہے میں اس کو بھی اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی تو دیکھیں یہاں پر میں دونوں اپنے ہینڈلز جو ہیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم اپنا مین پارٹ لے لیں گے اور مین پارٹ میں دیکھیں بلکل میں یہاں پر ایک سائٹ سینٹر میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے سینٹر میں نشان لگا لیا ہے اور اب دیکھیں 2.5 انچ پر میں نے یہاں پر ایک نشان لگا لیا ہے سینٹر سے اور دوسرے سائٹ بھی میں 2.5 انچ پر نشان لگا لوں گی اب اسی طریقے سے دیکھیں دوسرے سائٹ بھی میں سینٹر پر نشان لگاؤں گی اور سینٹر سے دیکھیں دونوں سائٹ میں 2.5x2.5 پر نشان لگا لوں گی اور اب ہم اپنے ہینڈلز لے لیں گے اور ہینڈل کو اس طریقے سے ہمیں پین اپ کرنا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہم ہینڈلز اس طریقے سے لگائیں گے تاکہ ہمارے ہینڈل انویزیبل لگیں ان میں کوئی رفجس نہ دیکھیں اور اس طریقے سے اگر آپ لگاؤ گے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور بہت مجبوطی سے بھی ہمارے ہینڈلز لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ہینڈلز کو لگا لیا اب میں نے یہاں پر تین چوڑی پٹی لی ہے یہ دیکھیں اور اس کی چوڑائی اس کپڑے کے اکورڈنگ ہے اور یہاں پر میں اس کو رکھوں گی اور یہاں پر رکھتے ہوئے میں اس میں سلائے لگا لوں گی اور جو ہمارے ہینڈل ہے یہاں پر میں مجبوطی سے سلائے لگاؤں گی اور دوسری سائیڈ بھی دیکھیں یہاں پر میں اس طریقے سے سلائے لگا دوں گی دونوں سائیڈ ہمارے سلائے لگے اب دیکھیں ہمارے ہینڈلز میں بہت اچھی فنیشنگ آئی ہے مجبوطی آئی ہے اور رفجس بلکل نہیں دیکھیں گے اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اپنے ہینڈلز کو لگایا ہے اب اس طریقے سے دیکھیں اچھے سے ہینڈل کو کھیچتے ہوئے اور یہاں پر میں اس طرح ٹاپ سیس لگاؤں گی کناروں کو اچھے سے نکال لیں اور دیکھیں اس طریقے سے فنشنگ سے یہاں پر ایک ٹاپ سیس لگا لیں اس سے ہمارے ہینڈلز ہینڈلز جو ہیں بہت ہی فنشنگ کے ساتھ لگیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہینڈلز کو کھیچتے ہوئے اور دیکھیں اس طرح دباو سے یہاں پر ایک ٹاپ سیس لگا لیں ٹاپ سیج لگ گئی ہے دیکھیں بہت اچھی فنیشنگ سے ہماری جو ہینڈلز ہیں وہ لگ گئے ہیں یہ دیکھیں رف ہے جس بلکل بھی نہیں دکھیں گے اگر آپ اس طریقے سے لگاؤ گے اور اب دیکھیں یہاں پر اس طرح فولڈ کرتے ہوئے ایکسٹر کپڑے کو ہم یہاں پر سلائی لگا دیں گے اور دوسری سائیڈ بھی میں اس طریقے سے کپڑے کو فولڈ کروں گے اور یہاں سلائی لگا دوں گی اب دیکھیں یہاں پر ہماری سلائی لگ گئی ہے یہ 9×7ρέاسٹ اور اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ڈبل فولڈ کریں گے ایک سائیڈ 7 retire سلائی لگائیں گے اور یہاں پر دیکھیں تین سائیڈ میں اسی طریقے سے دبل فولڈ کر کے تین سائیڈ سلائی لگاؤ گی ایک سائیڈ میں اسی طریقے سے رہنے دوں گی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے ایک پاکٹ ریڈی کی ہے اب میں ایک مین فیبری کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر کے دیکھے رکھ لوں گی اور یہاں پر سینٹر میں میں ایک نشان لگاؤں گی اور جو ہم نے پاکٹ بنائی ہے ہم اس میں بھی سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے تاکہ ہماری پاکٹ بلکل سیٹ رہے اور اب دیکھیں میں اس طریقے سے اپنی پاکٹ کو رکھوں گی اور اسے دیکھیں یہاں سے پلٹتے ہوئے پہلے ہم یہاں اندر کی سائیڈ ایک سلائے لگائیں گے اور پھر اسے دیکھیں سیدھی سائیڈ سے اس طرح پلٹتے ہوئے سیٹ کر کے اور یہاں تینوں سائیڈ ہم سلائے لگا لیں گے تو یہاں پر میں نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب میں اس پاکٹ کو یہاں پر سلائے لگا کے سٹیچ کر لوں گی تو دیکھیں ہماری پاکٹ لگ کر ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی اچھی بیگ سائز کی اور اب میں اسے ڈبل فولڈ کر دوں گی اس پارٹ کو اور یہاں دونوں سائیڈ ہمیں سلائے لگانی ہے اور یہاں پر دیکھیں ہماری سلائے لگ گئی ہے دونوں سائیڈ اور اب ہم اس میں دیکھیں یہاں پر بند والی سائیڈ سے تھری انچ پر نشان لگائیں گے اور تھری انچ میں لمبائی میں اور تھری انچ میں چوڑائی میں اور دوسری سائیڈ میں میں تھری بھائی تھری انچ کا باکس بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب ہم یہاں پر ان کو کٹ کر دیں گے تو دوستو ہمارا بہت ہی اچھا بینہ چین کے ایک بہت اچھا بیگ بننے والا ہے ایز ایٹرائیول بیگ شاپنگ بیگ اور دیکھیں یہاں پر ہم نے ان کو کٹ کر دیا ہے بیس کو اور اب دیکھیں اس طریقے سے پکڑتے ہوئے ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے اور دوسری سائیڈ بھی میں بیس کو پکڑتے ہوئے یہاں پر سلائی لگا لوں گی تو ہم پین اپ کر لیں گے پہلے یہاں پر تاکہ ہم اچھے سے یہاں سلائی لگا دے دیکھیں یہاں پر دونوں سائیڈ پین اپ ہو گیا ہے اور ہماری سلائی بھی لگ گئی ہے دیکھیں اور اب دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پٹی لے لی ہے اس طریقے سے اور یہاں پر میں رف ہے جس کو فنش کرنے کے لیے ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگا لوں گی اس سے مجبوطی بھی آئے گی اور فنشنگ بھی آ جائے گی تو دیکھیں ہمارا بیک بن کر ریڈی ہے بلکل اور اب دیکھیں میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو سیدھا ہونے پر اس کا لگ کچھ اس طریقے سے آیا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بلکل یہ دیکھیں بہت اچھا بیس بنا ہے اور بہت ہی سندر سا لگا ہے صرف ایک پرانی کرتی بیٹ شیٹ اور سرف بیک سے ہم نے بنایا ہے کافی گہری ہم نے اندر کی سائیڈ پاکٹ بنائی ہے آپ اس میں کافی سمان رکھ سکتے ہیں اور سائیڈ میں دیکھیں جو ہماری بیس باری سائیڈا ہے ہم نے جو سرف بیک اس میں یوز کیا ہے وہ کافی تھیکتا تو ہم اس طرح اگر اس کو دبا دیں گے نا اچھے سے ٹائٹ لی تو ہمیں سیلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اپنے آپ ہی شیپ بن جائے گی دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھا ہماری شیپ بن گئی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایک باریک سے سیلائی بھی لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر ایک میں ویلگرو لگا لوں گی ویلگرو سے ہمارا جو یہ بیگ ہے بلکل سکیور رہے گا اوپر کی سیٹ سے اس میں سے کچھ نکلنے کا ڈر نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اتنی بڑی پوکٹ ہے ہم فون اور پیسے اپنے ایزیلی ایک سائیڈ رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم نے ویلگرو کا یوز کیا ہے اور دیکھیں دوستو ہمارا بیگ شاپنگ بیگ، ٹریول بیگ مانی آپ کچھ بھی بولیے ہمارا بیگ بن کر ریڈی ہے اور بہت اچھے بیس کے ساتھ بلکل ویسٹ میٹیریل سے بنایا ہے سرف بیگ ہمارے پاس ہوتے ہیں آٹا بیگ، سرف بیگ، رائز بیگ آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں اور پرانی چادر لے لیجئے اور اندر کے سائیڈ آپ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ کرتی کا کپڑا یا پھر کوئی بھی بیٹ شیٹ لگانا چاہیں تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور دیکھیں اس کا فائنل لوگ کچھ اس طریقے سے آیا ہے دوستو مارکٹ میں جو اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے بیگز ہوتے ہیں وہ کافی کوسلی ملتے ہیں اور ہم دیکھیں گھر میں ہی اس طریقے سے ویسٹ میٹیریل سے ریڈی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اتنی گہری پاکٹ بنائی ہے کہ ہم اس میں پرس اور فون دونوں ہی رکھ سکتے ہیں میشپ نہیں ہوگا بلکل الگ ہمارا رکھا رہے گا اور دیکھیں اس کی شیپ اس کا بیس بہت اچھا بن کے آیا ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ میں اپنا الگ سے ایک پاکٹ بنایا ہے تاکہ ہمیں بلکل بھی پرابلم نہ ہو پیسے یا فون رکھنے کے لیے اور اس طریقے کے بیگ جو ہوتے ہیں وہ آن لائن یا پھر مارکٹ میں آپ ٹرائے کروگے تو کافی مہنگیں ملتے ہیں لیکن ہم گھر میں ہی ویسٹ سامان سے رائز بیگ آٹا بیگ سرف بیگ ہم کسی سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہو تو فوم شیٹ بھی لگا کر بنا سکتے ہو آج کا میرا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں اس سے بہت اچھا موٹیویشن ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بنائے ہوئے ڈی آئی آئی آئیڈیا پسند آ رہے ہیں دوستو تو پلیز جرور بتانا کمنٹ میں اور دیکھیں سامنے سے اس کا لوگ کچھ اس طریقے سے ہے ہمارا مینی ٹریول بیگ ہینڈ بیگ بن کے ریڈی ہے اور ہم اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہینگ کر سکتے ہیں اور کافی سارے یوز میں اس کو لے سکتے ہیں بیگ کو اور اندر سے بہت اچھے بیگ سائز کا ہے اور بیس بھی بہت اچھا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو بائی بائی